اسلام علیکم دوستو ایک سیلتھکیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا میں بھوک نہ لگنے کی سمسیاں کے بارے میں آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو بھوک نہ لگنے کی سمسیاں ہیں ان کے سامنے اچھے اچھے پکوان رکھے ہوتے ہیں لیکن ان کا کھانا کھانے کو من نہیں کرتا وہ ہمیشہ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں کب کھائیں ان کو کھانا دیکھتے ہوئے بھی اُلٹے ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے تو ایسے لوگ جن کو کھانا کھانے میں دکت ہوتی ہے اور ان کا کھانے کھانے کا من بلکل بھی نہیں کرتا ہے ان کو بھوک نہیں لگتی ہے ان کے لئے میں آج بہت ہی زبردست چیز بتانے جا رہا ہوں اور یہ چیز اتنی آسان ہے کہ آپ اس کو گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اور بلکل آسانی سے آپ اس کا استعمال کر کے اپنی بھوک نہ لگنے کے سمسیہ کو پوری طریقے سے چھوٹکارا پاسکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نسکے کو استعمال کر لوگے تو آپ کی بھوک کھل جائے گی اور آپ اگر دو روٹی کھاتے ہو تو تین سے چار روٹی بھی آپ کھا سکتے ہو یہ بھوک کھولنے کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے اور اتنی آسان چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہی حیران رہ جاؤ گے پہلے سے کیوں نہیں پتا تھا یہ نسکا تو چلیے میں بتاتا ہوں یہ آپ کو نسکا لیکن نسکا پتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ نے چینل کو میرے عوی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھے ساتھ دو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پرس کر دیئے تاکہ فیچر مانے والے سبھی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں تو چلیے آپ بات کرتے ہیں کہ بھوک بڑھانے کے لیے کیا کیا آپ کو چاہیے دوستو صرف اور صرف آپ کو اب نمک جو ہوتا ہے سیندھا نمک وہ لے لینا ہے باجار میں آسانی سے پانسار سٹور پر آپ کو سیندھا نمک مل جائے گا ایک نورمل نمک ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں ایک ہوتا ہے سیندھا نمک تو سیندھا نمک لے کر آنا ہے آپ کو اگر آپ ثابت لے کر آتے ہیں تو اس کو پاورڈر کا لینا ہے ادرواز پاورڈر بھی آج کل مل جاتا ہے مارکٹ بانسانی سے پاورڈر لے لیجئے اور اس سیندھے نمک کو آپ ایک ٹماتر لے لیجئے اس پر ایک ٹماتروں کاٹ لیجئے اور اس ٹماتر پر سیندھا نمک لگا کر کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو کھانا ہے ایسا آپ کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو چار سے پانچ دن کے اندر ہی بھوک لگنا شروع ہو جائے گی دوسرا طریقہ نورٹ فرما لیجئے تین سے چار کلی لہسن کی آپ چھل لیجئے چھلنے کے بعد ان کو ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی میں اپ اوبال لیجئے اچھی طریقے سے جب وہ کلی اوبال جائے اور آپ کا پانی ایک گلاس کے اسپاس رہ جائے تب آپ اس کو اتار لیجئے اور ان کلیوں کو نکال دیجئے اب جو پانی بچا ہوا ہے اس پانی میں آدھا نیمبو نچوڑیے ٹھیک ہے نیمبو کو کار لیجئے اور آپ آدھا نیمبو آپ کو نچوڑنا ہے اور آدھا نیمبو نچوڑنے کے بعد اس میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس میں تین سے چار چھٹکی آپ کو سیندھا نمک بھی ڈالنا ہے سیندھا نمک پھر سے میں اس میں بتا رہا ہوں سیندھا نمک آپ کو ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اور جب وہ اچھی طریقے سے ایک ریسیپی تیار ہو جائے آپ اس کو پینا ہے آپ کو یہ دھیار نہ کھنا یہ کھانا کھانے کے آپ کو بعد بھی پینا ہے ٹھیک ہے جسا پوچھ کی جو آپ جسے کی صبح کے کبناستہ کر لیا آپ نے تو اس کے آدھے گھنٹے بعد یا پونے گھنٹے بعد آپ کو لینا ہے پھر دو پہنے میں بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ایسا دو سے تین دن آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی بھوک بڑھ جائے گی اور آپ کی بھوک پوری تریقے سے کھول جائے گی اور پھر آپ جو بھی کھاؤ گا آپ کو کھایا پیا بھی لگے گا دہنے بعد دوستو اس ویڈے کو دیکھنے کے لئے آپ کا